کیا نیوی کا سب سے نیا اور سب سے پاورفل آئینس وشال ایکرافٹ کیریئر کینسل ہو گیا ہے؟ جی ہاں ایسی خبرائی ہے یوریشن ٹائمز کے حوالے سے یہ خبرائی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ پیسے کی کمی کے کارن آئینس وشال کینسل کر دیا جا سکتا ہے آئینس وشال جسے کی آئینس وکر مجتیہ اور آئینس وکرانت کے ساتھ کام کرنے کے لیے بنیا جا رہا تھا یہ ایک بہت زیادہ پاورفل وارشپ ہونے والی تھی یہ وارشپ ایک پینسٹھ ہزار ٹنگ کی وارشپ ہونے والی تھی جو کی ایکرافٹ کو کیری کر پاتی اس سے پہلے انڈیا نیوی کے پاس نائنٹی ایٹیس میں بنا آئینس وکرمہ جتے ہیں جسے کی رشیاں میں انڈیا کو بیچنے کے لیے ریفر بشکیا کیا گیا تھا اور اس میں اڈوانز مک ٹوئنٹی نائن کے فائٹر جیٹس کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس ایکرافٹ کیریئر کی ڈسپلیسمنٹ پورٹی فائک تھاؤزن ٹنگ کی ہے اس کے ساتھ ہی انڈیا نے ایک ہلکہ چالیس ہزار ٹن وزن کا آئینس وکرانت ایکرافٹ کیریئر ڈیویلپ کیا ہے جسے کی انڈیا میں ہی بنایا گیا ہے انڈیا کے پاس پہلے سے موجود یہ دونوں ایکرافٹ کیریئر ہلکے ہیں اور یہ دونوں ایکرافٹ کیریئر سکائی جمپ لانچ سسٹم استعمال کرتے ہیں جسے کی برٹین کی کوئن الیزابیت کلاس اور رشیا کی کزنسو کلاس میں استعمال کیا جاتا تھا یہ سسٹم اڑنے والے ایکرافٹ کے میکسیمو ٹیک آف ویٹ کو کم کر دیتا تھا اس سے کارن ایکرافٹ کو کم وزن لے کر اڑنا پڑتا تھا جسے کی ان کی آپریشنہ کیویبلٹی کم ہوتی تھی ایک انڈیا نیوی اوفیشل کا کہنا ہے کہ انڈیا ایکرافٹ کیریئر وکرانت کی ڈیلیوری دوزار اکیس تک ہو جائے گی اور اس کے بعد اس کے ایویشن ٹرائلز میں تقریباً ایک سال لگ جائے گا جس کے بعد یہ انڈیا نیوی کی فلیٹ میں اڈکٹ کیا جائے گا آئنیس وکرانت کو بنانے میں ہوئی ڈیفکلٹیز کے کارن ایوریشن ٹائمز کے ساتھ بات کرنے والے ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اسی کارن انڈیا نیوی ایک جیدہ کمپلیکس آئنیس وشال ایکرافٹ کیریئر کو بنانے سے بچ رہی ہے انڈیا نیوی اب نہیں چاہتی کہ جیدہ کمپلیکس ڈیزائن والے ایکرافٹ کیریئر کو ڈیویلپ کیا جائے آئنیس وشال کو پہلے پینسٹ ہزار ٹن کی ڈسپلیسمنٹ کے ساتھ پلین کیا گیا تھا جس میں ایک الیکٹرومیگنیٹک کیٹپلٹ سسٹم لگایا جانا تھا جو کہ ایکرافٹ کو زیادہ فیول اور منیشنز لے کر اڑنے میں مرد کرتا ای میل سسٹمز کے آ جانے کے ساتھ ایکرافٹ کیریئر جیدہ اڈوانسڈ کیریئر بیج سپورٹ ایکرافٹ کو بھی سپورٹ کر پاتے جس میں ایر بارن ارلی بارننگ پلیٹ فرم جیسے کی ای ٹو ہاک آئی اور کے جے سکس انڈرڈ شامل ہیں انڈین کیریئر ڈیزائنز میں ای میل سسٹم نہ ہونے کے کارن یہ ایکرافٹ کیریئر نیس جنریشن امریکن اور چینیز ایکرافٹ سے پیشے رہ جائیں گے لیکن اس سسٹم کے نہ ہونے کے کارن نئے ایکرافٹ کیریئر کو بنانے اور آپریٹ کرنے میں کم پیسہ خرچ ہوگا ای میلس ٹکنالوجی امریکہ سے کر دی جانی تھی جو کی یہ ٹکنالوجی اپنے ایف تھٹی فائیو سی فائٹر جیٹس کے لیے ڈیویلپ کر رہا ہے اپنی ہائی اینڈ کیویبیٹس کے ساتھ آئین ایس وشال کو ایک سپر کیریئر کا نام دیا جا رہا تھا جو کی امریکہ کے گیرلڈ فورڈ کلاس اور چائنہ کے ٹائپ 002 اور ٹائپ 003 کلاس کے کمپیرابل ہونا تھا جب تک آئین ایس وشال کمیشن میں آتا تب تک امریکہ کی نیوی اور چائنہ کے پاس اس کے کمپیرابل ایئر کرافٹ کیریئر آ چکے ہوتے اس سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ آئین ایس وشال کو ایک نیوکل پاورڈ ایئر کرافٹ کیریئر بنایا جائے گا لیکن بعد میں پیسے کی بھرت کرنے کے لیے انڈیا نے اسے ایک کنوینشنل ایئر کرافٹ کیریئر بنانے کا فینسلہ لیا تھا حالانکہ اس ڈیسیجن کو بدلا جا سکتا ہے لیکن یوریشن ٹائمز کے ساتھ بات کرنے والے ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا نیوی ایک ٹو کیریئر فلیٹ کی سٹریٹی کے ساتھ ہی آگے بڑھے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کے میری ٹائم تھریٹس ابھی کم ہیں اگر آئین ایس وشال ایک کرافٹ کیریئر بنایا جاتا ہے تو اسے انڈیا نیوی کو ایک بہت زیادہ آپریشنل کیویبیلٹی میں بوسٹ ملے گا کیونکہ ایک بڑا ایک کرافٹ کیریئر جیسے کی آئین ایس وشال بہت زیادہ ایک کرافٹس کو کیری کر پائے گا اور اسے انڈیا کی پاور پروجیکشن میں بھی مدد ملے گی اور یہ زیادہ اڈوانس ایک کرافٹس کو بھی کیری کر پائے گا تو ابھی دیکھنا یہ ہوگا کہ انڈیا اس ڈیویلمنٹ کے ساتھ آگے بڑھتا ہے یا آئین ایس وشال کی ڈیویلمنٹ کو بند کر دیتا ہے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں ٹھینکس پر واتھیں گے جس ویڈیو جائے ہند وندی مہترم